موسیقی جو پرسنیلٹیز ہیں جنہوں نے مجھے جوائن کیا ہے ناظرین میری اتنی عمر نہیں ہے جتنے تجربہ کار لوگ آج میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھے ہیں اور میرے لیے بڑے بائی سے فقر کی بات ہے میرے ساتھ موجود ہے جی احسان بٹالوی صاحب بھی ہیں لیکن احسان بٹالوی صاحب ہمیں بریک کے بعد جوائن کریں گے کیونکہ وہ ٹریفک ہے اور ٹریفک کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو تاخیر ہے وہ اکثر اوقات ہو جاتی ہے بریک کے بعد بٹالوی صاحب جوائ آج صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں ہمارا حصہ بنیں گے ہمارا ساتھ دیں گے ان کے تعرف کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایک عرصہ انہوں نے پاکستان میں بھی گزارا اور ایک عرصہ انہوں نے امریکہ میں بھی گزارا مشہور عدیب ہیں شائر ہیں بہت اچھے رائٹر بھی ہیں تین کتابیں بھی لکھ چکے ہیں اسی حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہم ان سے ان کے موں سے جانیں گے کہ مزید کیا کیا ان کے پاس ٹیلنٹ ہے اور کس طرح سے آج اپنے ٹیلنٹ سے عوام کو رہنمائی دیتے ہیں کیا میسیج دیتے ہیں نصار صفدر صاحب نصار صفدر صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں وقالت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ایڈوکیٹ ہیں جی سپریم کورٹ کے تعلیم کے شعبے سے بھی بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں پروفیسر بھی ہیں لوگوں کو وقالت سکھاتے بھی ہیں اور وکیل کی جہاں پر بات کی جائے تو ناظرین یہ ایک ایسا شعبہ ہے ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ ج یہاں پر الفاظ کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اور الفاظ کا صحیح استعمال کیا جاتا ہے الفاظ کے صحیح معنی کیا ہے ایک اچھا وکیل وہی ہوتا ہے اور یقین ہے نصار صفدر صاحب نے ایک نام بنایا ہے وقالت کے شعبے میں تو آج کے پروگرام میں ہم ان سے وقالت کے حوالے سے بھی بات کریں گے میمونہ حسین صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا تعلق تو پاکستان تحریک انصاف سے ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی پاک پاکستانی بھی ہیں سیاست میں ایک اچھا کردار بھی ادا کیا اور آج کے پروگرام میں ہم ان سے سیاسی صورتحال کے حوالے سے کچھ ہلکا پھلکا جانیں گے بھی ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جی فاطمہ چدر صاحبہ فاطمہ چدر صاحبہ کا تعلق تو پاکستان تحریک انصاف سے ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت ہی ایکٹیوٹیز میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں سرگرم کارکن ہے پی ٹی آئی کا اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں ان تمام لوگوں سے ہم بات کریں گ نسار صفدر صاحب سے نسار صفدر صاحب کے تعرف کی اگر بات کی جائے تو تعرف اتنا لمبا چوڑا ہے کہ آج کے اس مختصر سے پروگرام میں ان کا تعرف کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا نسار صفدر صاحب کی بات کی جائے تو شعبہ قانون سے ان کا تعلق ہے ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ تعلیم کے شعبے سے بھی بہت اچھا اور گہرا تعلق رکھتے ہیں پروفیسر بھی ہیں آج کے پروگرام میں آپ کو موسٹ ویلکم کیا کہیں گے آج کے حالات کے حوالے سے کہ عدب کے س حالات بہت زیادہ بے عدبی ہو رہی ہے افرہ تفریح پھیلی ہے وہ لوگ سیاست کر رہے ہیں جن کو سیاست کا معنی نہیں آتا کیا کہیں گے دراصل آپ نے جو بات کی یہ میرٹس کے بارے میں آپ نے بات کی یہ دور میرٹس پہ نہیں چل رہا یہ دور لابی پہ چل رہا ہے لابنگ کے ذریعے سے لوگ آگے بڑھتے ہیں جی سفارشوں کے ذریعے سے آگے بڑھتے ہیں بیک ڈور سے لوگ آتے ہیں اگر میرٹ ہوگا تو عدب بھی ترقی کرے گا اور جنون لوگ لیجٹی میٹ لوگ اصلی لوگ حقیقی لوگ سامنے آئیں گے صحیح لیکن نہ سیاست میں نہ عدب میں نہ کھیلوں میں نہ کلچر میں کہیں بھی ہم میرٹ نہیں دیکھ رہے ہیں نسار صدر صاحب ہسٹری کی اگر بات کی جائے تو آپ کا اتنا تجربہ ہے ہسٹری کو آپ جانتے ہیں تاریخ کو آپ جانتے ہیں مختلف ادوار آپ نے دیکھے ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ یہ لابنگ کریشن کس کی ہے کب یہ سٹارٹ ہوئی یہ دراصل درباروں سے لابی شروع ہوئی ایک شہنشاہ معظم سونے کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا تھا اور وہ ساری طاقت کا مرکز ہوتا جب بھی آپ طاقت کو مرکوز کریں گے کسی ایک شخص میں یا ایک گروہ میں تو پھر لابنگ ہوگی اس مرکز سے قریب ہونے کی کوشش ہوگی خوش آمد ہوگی درباریت ہوگی تو میرٹ غیب ہو جائے گی صحیح بلکل ٹھیک میمونہ حسین صاحبہ میمونہ حسین صاحبہ کیا کہیں گی لابنگ کے حوالے سے جیسے کہ نصار صفدر صاحب نے اپنی رائے دی آپ کیا کہتی ہیں کہ موجودہ دور کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو زیادہ تر لابنگ کون کر رہے ہیں دیکھیں ہر جگہ پہ میں نے دیکھی ہے لابنگ بناتے ہوئے لابنگ جو کر رہے ہیں آپ مختلف شعبہ پہ اگر بات کرتے ہیں عدب کی بات کرتے ہیں رائٹرز کی دنیا کی بات کرتے ہیں سیاست کی بات کرتے ہیں ہر دور میں ہر شعبے میں جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ لابنگ کے بغیر آپ آگے نہیں چل پاتے ہیں ایک وقت تھا کہ لوگ اپنے ٹیلنٹ سے جانے جاتے تھے اپنے آپ کا جو ہے اپنے ٹیلنٹ سے لوہا منواتے تھے مگر اب ایسا بالکل دکھائی نہیں دے رہا اگر ہم عدب کے دنیا کی بات کرتے ہیں تو میں بہت سارے ایسے پروگرامز اٹین کر چکی ہوں کہ جو ایسے میں نے رائٹرز دیکھے ہیں جن کو تحریر صحیح طریقے سے لکھنی نہیں آتی ہے لیکن وہ ستارہ بنے ہوتے ہیں سٹیج کی زینت بنے ہوتے ہیں اور سب لوگ ان کو سیلکیاں لے رہے ہوتے ہیں تو یہ منظور نظر کام جو ہے یہ ہر شعبے میں پایا جاتا ہے اور جب تک یہ ختم نہیں ہوگا آپ کسی بھی نظام کو بہتر نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی شعبے کو بہتر نہیں کر سکتے ہیں خواہ وہ عدب کا ہو خواہ وہ سیاست کا ہو آج اگر ہماری سیاست میں ہم بدحالی دیکھ رہے ہیں یا سیاست میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیشنز ایک اچھی زبان استعمال نہیں کر رہے ہیں تو اس کا تاثر یہ جاتا ہے کہ آپ جب تک پڑے لکھے باشعور لوگوں کو سیاست میں آگے نہیں آنے دیں گے کسی بھی طرح سے ہم وہ محول کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں آپ کس طریقے سے عدب کو لے کے آئیں گے اس طرح بین سمجھتی ہوں ہر چیز میں بے عدب بھی شامل ہو چکی ہے اور پڑا لکھا طبقہ اچھا میمورہ حسین صاحبہ آپ نے کہا کہ لابنگ کے بغیر آگے نہیں جایا جا سکتا موجودہ سیچویشن کے حوالے سے آپ نے یہ بات کہی ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کو لے لیں پیپلز پارٹی کو لے لیں پی ایم ایلین کو لے لیں یہ تنی جو جماعتیں ہیں مین ہیں جن کے اوپر تمام لابنگ بھی چل رہی ہے جو تمام تنقید بھی کر رہی ہیں جو تمام جلسے جلوس بھی کر رہی ہیں دیکھیں سیاست میں میں وہی بات کرنے جا رہی تھی ہم لوگ تمام جماعتوں کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے بھی بات کرتے ہیں بینگا پاکستان نہیں میں سمجھتی ہوں کہ ہماری اسمبلی میں ہمارے پارلیمنٹ کا محول اس وقت تک چینج نہیں ہوگا جب تک آپ ٹیلنٹ کے بحاف پر کسی کو آگے نہیں آنے دیں گے یہاں ہم دیکھیں کہ ہمارے ایم پی ایز ایسے ہوتے ہیں یا ہماری ریزرف سیٹ پہ ایسی خواتین آتی ہیں جن کو لیجسلیشن نہیں آتی ہے جن کو عوامی مسائل کا نہیں پتا ہوتا وہ نیم سوئی ہوتی ہیں بل پاس ہوتا ہے تو اس کے اوپر سائن کرتی ہیں لیکن ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آج کس چیز کا اجلاس تھا لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں ہمیں علمی نہیں ہے جب تک ہم ٹیلنٹ پہ جو ہے اس کو فوکس نہیں کریں گے ٹیلنٹ کے بحاف پہ لوگوں کو آگے نہیں لے کے آئیں گے تب تک ہماری سیچویشن برد سے بہتر ہوتی دکھائی دے گی فاطمہ چدر صاحبہ کیا کہیں گی اس حوالے سے کہ لابنگ کے حوالے سے ٹیلنٹ کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا چاہے وہ سیاست کے حوالے سے بات کر لیں چاہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے بات کر لیں آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جب آپ ہر شعبے کو بزنس بنا لیں گے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کو آپ کلائنٹ کی نظر سے دیکھیں گے آپ یہ کہیں گے یہ بندہ آئے گا تو میرے پاس پیسہ آئے گا ہمارا جو شعبہ ہے اس میں پیسہ آئے گا then آپ ٹیلنٹ کو رون دیں گے ٹیلنٹ کو رون دیں گے تو ایسے بندے آئیں گے جن کو کس چیز کا پتہ نہیں ہوگا وہ آ کے ان کرسیوں پہ بیٹھ جائیں گے اور آپ کے لئے وہ قانون بنائیں گے ایک منٹ آپ نے کہا کہ ایسے لوگ جب آ جائیں گے جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا اور وہاں کے کرسیاں سنبھال لیں گے کرسیوں پہ بیٹھ جائیں گے میں آپ کی بات سے ہنڈڈ پرسن متوفق ہوں میں اس حوالے سے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی چونکہ آپ کا تعلق پی ٹی آئے سے ہے پی ٹی آئے کو سائٹ پر رکھ کر سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے ہی شامل ہے جن کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے جو دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں جو کلیئر نہیں ہیں جن کے کھاتے کلیئر نہیں ہیں میں آپ کی اس بات سے اگری کرتی ہوں مطلب بہت سے لوگ ایسے آئے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کا جو سربراہ ہے وہ ٹھیک ہوگا وہ کرپشن نہیں کرے گا وہ اس بات پہ بلیو کرے گا کہ میریٹ پہ لوگوں کو آنا چاہیے میں نے بہت سے سیاسی پارٹیز میں ایسے لوگ دیکھیں ہماری پارٹی میں بھی ہوں گے ضرور جو انگوٹھا چھاہ پہ انہیں پتہ نہیں مجھے یہی علمیہ ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ چار چھے فیملیاں ہمارے اوپر رول کر رہے ہیں جب سے پاکستان بنائیں چاہے وہ انپڑے ہیں چاہے وہ پڑے لکھیں وہ اکسپورٹ کے پڑے لکھیں تب بھی ان کے بیہیوئر ویسے ہیں کیونکہ وہ نیچے والے طبقے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مخلوقی نہیں ہے یہ انسان ہی نہیں ہے یہ تو بیڑ بکری ہیں اور نہ وہ لوگوں کو آپ جا کے سندھ کلچر میں دیکھیں بلوچستان میں دیکھیں وہاں پہ سکولوں میں بہنسے بندی ہوئی ہیں کیوں بندی ہوئی ہیں صرف اس وجہ سے کہ اگر غریب پڑ جائے گا وہ ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے گا اسے اپنے رائٹس کا پتہ چل جائے گا ان کو شعور ہی نہ آنے دو جب عدب کے لوگ نیچے بیٹھیں گے اور ان پر جہل لوگ کرسیوں پہ بیٹھیں گے اور جوتے شوکیسوں میں ہوں گے اور کتابیں زمین پہ ہوں گی فٹ پاتوں پہ تو نسل کا یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے انگوٹھا چھاپ آپ کی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں گے جو دل سخت کسی اور سے کروارے ہوں گے اور جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو گھروں میں بیٹھے پہ کوئی پوچھنا رہے ہوگا تو جو ملکہ ہمارے کا حال ہو رہا ہے تو یہی حال ہوگا آپ یہ دیکھیں کہ سکولوں میں آپ جا کے دیکھیں ایک ٹیچر کی پیرنٹس کے سامنے لا کے بیزتی کرائی جاتی ہے صرف اس وجہ سے اور ٹیچر کو کہا جاتا ہے یہ جو بچے کا باپ ہے یا بچی کا ماں باپ ہے یہ ہمارا کلائنٹ ہے ہم اس کو جانے نہیں دیں گے آپ کی انسلٹ ہوتی ہے تو ہوئے آپ کو ہم پے کرتے ہیں یہاں پہ بیسکلی بات یہ ہے نہ میرٹ ہے نہ ریسپیکٹ ہے جب آپ ٹیچر جو عدد سکھاتا ہے ریسپیکٹ کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ جب کورا کاغذ سکول میں جاتا ہے ٹیچر اس کو علف بے ون ٹو تھری لکھنا سکھاتی ہے ماں نہیں سکھاتی باہنگ کی گوت سے تو اس نے جو سیکھنا تھا سکھا شعور اور معاشرے میں کیسے رہنا ہے کیسے معاشرے میں چلنا ہے کیسے معاشرے کو آگے لے کے چلنا ہے وہ سکھاتا ہے اس کو سکول جب آپ کے اداروں میں آپ کے ٹیچرز کی آپ کے سامنے بچے کے سامنے لاکے بیزی کرائی جائے یہ تو سکول کی بات ہو گئی یہ تو ٹیچنگ کی بات ہو گئی یہ تو سٹوڈنٹ کی بات ہو گئی میں یہاں پر یہ بات سمجھ گئی ہوں لیکن میں نے آپ سے کسٹن یہ کیا ہے کہ ریسپیکٹ کا مطلب کیا ہے ریسپیکٹ ایک لفظ ہم یوز تو کر لیتے ہیں باتیں تو کر لیتے ہیں تقریر تو کر لیتے ہیں اس پر ہمارے ہاں عمل درامت نہیں ہوتا ریسپیکٹ دیکھیں جس سیٹ پہ دیکھیں ایک سکول کو ادارے کو چلاتا ہے ایک سربراہ وہ پرنسپل ہوتا ہے ایک گھر کو چلاتا ہے فادر مدر وہ گھر کے سربراہ ہوتے جب آپ نے سربراہوں کی عزت کرنا نہیں بچوں کو سکھائی نہ گھر والوں نے سکھائی بچوں کو لاد پیار میں انہوں نے کہا جی جو اس کے بعد وہ جب سکول گیا تو انہوں نے کہا کہ ٹیچر نے آپ کو اگر گھور کے بھی دیکھا یا ہوتی کون ہے ٹیچر میرے بچے کو کلچر کل دیولپ ہو گیا اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں آصف رضا صاحب سے آصف رضا صاحب آج کے پروگرام میں موسٹ ویلکم تعریف کے حوالے سے جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں میں نے آپ کو آصف رضا صاحب کا تعریف کروایا امریکہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک عرصہ انہوں نے امریکہ میں گزارا آپ کیا سمجھتے ہیں آصف رضا صاحب کے یہاں کے کلچر میں وہاں کے کلچر میں ڈیفرنس کیا ہے کوئی بنیادی خورت نہیں ہے جہاں تک اصولاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقتدار مرتقض ہے اس کے باوجود کہ مہا جمہوریت ہے سارا اقتدار مہا پہ سرمایے کے ہاتھ میں ہے میں اس کو کارپورٹ کارپورٹ ٹرکسی کہتا ہوں کارپورٹ ٹرکسی بجائے اس کے ڈیمارکریسی کہنے کے سارپورٹ ٹرکسی ٹھیک ہے میں وہ جو ہے یہ جو ہے ایک ایسا سمجھ یہ یک ستھئی معاشرہ بجود میں آرہا ہے عالم گیر کے جس کے ایک معاشرے کے جو ہیں ڈائنیمکس اور دوسرے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے وہی عوامل برسر ایک کار ہیں کوئی زیادہ بڑی سطح پر اور کوئی ذرا چھوٹی سطح پر لیکن آپ جن باتوں کی باتیں کر رہے ہیں کہ ارتکاز جو ہے اقتدار کا اور جو البتہ ایک میں ایک بات کہوں گا کہ وہاں پر چونکہ ادارے اتنے مضبوط ہیں ادارے مہا پر اتنے مضبوط ہیں کہ آپ ان کو قانونی طور پر ان کو للکار سکتے ہیں جب ان کی خلاف ورزی ہو تو تو اس حد تک یہ ہے کہ آپ اگر اہلیت نہیں رکھتے اور آپ کوئی درجہ پاتے ہیں تو اس کے خلاف بہت مضبوط جو ہے ادارے موجود ہیں اور اس میں بہت شدید قسم کے نتائج بھی نکل سکتے ہیں جس کو دسکرمنیشن کہا جاتا ہے اگر آپ کے خلاف آپ کے قابلیت کے باوجود آپ کو نظر انداز کیا گیا ہے تو آپ کوٹ میں جا کر ان پر مقدمہ دائر کر سکتے ہیں جہاں تک یہ اہلیت کا تعلق ہے یہ مراتب جو ہیں اہلیت کے وہ جو ہیں متین ہوتے ہیں آپ کی آپ کی تعلیم سے یا آپ کی کسی ہنر سے اور ان مراتب کا تحفظ کیا جاتا ہے قانون سے اور یہاں وہ غالباً نہیں ہے دیکھن جہاں تک اقتدار کا تعلق ہے اور ارتکاز کا تعلق اقتدار کے اور تو وہ سرمایہ سرمایہ کے ہاتھ میں ہے سرمایہ سرمایہ کے ہاتھ میں ہے یہ آپ نے بات کی ہے رائٹرز والی کیونکہ آپ بہت اچھے رائٹر بھی ہیں آپ پوئٹ بھی ہیں تصور یہ کیا جاتا ہے کہ رائٹر جو ہے وہ بہت سنسٹیو ہوتا ہے کیا رائے ہے سنسٹیو ہوتا ہے اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے ایک مصنف بہت زیادہ شدید الحص ہوتا ہے اگر وہ شدید الحص نہ ہو تو جذبات کا وہ وفور نہ ہو اس کی شاعری میں کہ اس کی شاعری کو یعنی میں تاثر پیدا کرے جو کہ آری کو متاثر کر سکے تو شدت احساس میرے لیے ایک بہت بڑی قدر ہے شاعری کی شاعری کی اخذ مانی میں میں ڈھونڈتا ہوں جذبہ اگر جذبے کی پشت پناہی نہ ہو کسی خیال کے پیچھے تو وہ خیال بالکل بے اثر ہوتا ہے بہت خوب بہت خوب نصار صفدر صاحب وقالت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اور بات کریں موجودہ سچویشن کے حوالے سے تو بہت سی ایسی پارٹیز ہیں جو اس ٹائم عدالت کو للکار رہی ہیں بہت سی ایسی پارٹیز ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ بھئی ہمیں عدالت نے اگر بلایا ہے تو ہم پیش نہیں ہوئے یعنی وہ یہ پیش ہونے کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے یقیناً ان کا پیش ہونا بنتا ہے عدالت نے بلایا ہے تو جانا آپ کا فرض ہے اس میں کوئی شیخی مارنے والی بات نہیں ہے لیکن ماری جا رہی ہے وہ جو میں نے پہلے بات کی ہے وہ اب بھی میں دوبارہ ایک اور زاویے سے چونکہ آپ کا پروگرام زاویہ ہے ایک اور زاویے سے میں وہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ میرے ساتھ جو خواتین بیٹھی ہیں پی ٹی آئی کی ہیں اور پی ٹی آئی بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے لیکن وہ ساری کوشش جو ہے وہ چند دفعات چند دفعات کے ماتحت ہے تو آج میں ایک بڑی صاف ستری بات کہنا چاہتا ہوں قانونی دفعات کے ذریعے سے نہ کرپشن ختم ہو سکتی ہے اور نہیں کوئی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے قانونی دفعات جو ہیں وہ ایک لیمیٹڈ محدود حدود قائم کرتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ یہ پورا معاشرہ ہمارا عدالت نہیں ہے عدالت جو ہے اس کے بھی محدود اختیارات ہیں اور اس بات کو سمجھا جانا چاہیے اب میں وہ جو میں نے کہا تھا کہ ایک طاقت کا مرکز ہوتا ہے ایک شہنشاہ ہوتا ہے جو سونے کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ میں استعاراتی طور پر کہہ رہا تھا وہ علامتی طور پر کہہ رہا تھا مثلاً اب اس وقت پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک ایسی پارٹی ہے جس کا نام نون لیگ ہے یعنی نواز لیگ یعنی کیا مطلب نہ تصور ہے نہ منشور ہے نہ کوئی مستقبل کا پلان ہے ایک شخص ہے نواز اور اس نواز کے نام پر پارٹی کا نام ہے ایک اور ہے پی ٹی آئی وہ پی ٹی آئی کو کو کوئی جانے نہ جانے عمران کو جانتے ہیں وہ مرکز ہے مہور ہے اسی طرح زرداری صاحب ہیں پیپلز پارٹی جو کبھی منشور رکھتی ہوتی تھی وہ اب ایک شخص کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے جب اشخاص مرکز بنیں گے افراد مرکز بن جائیں گے تو نظریات کھو جائیں گے اب اس وقت ہماری سیاست میں نظریات نہیں ہیں اور اشخاص اور افراد طاقتور ہیں تو ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ عدالتوں میں یہ لوگ نہیں جاتے بھائی یہ لوگ قسمتوں کے مالک ہیں تقدیر کی لگامیں ان کے ہاتھ میں ہیں ساری طاقت پورے ملک کی معاشی طاقت سیاسی طاقت ساری طاقت ان کے ہاتھ میں ہیں یہ تو حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک دیوتاں کو عدالت میں بلا لیا اور کہا بھی جاتا ہے کہ ہم کمران جماعت میں بلا لیا اور ایک آسمانی مخلوق جو ہے وہ کیسے ملدموں کے کٹہرے میں کڑی ہوگی یہ حیرت ہے ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ دربار میں جانا ان کے لیے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے ٹھیک ہے اچھا دی مجھے یہ بتائیں جیسے کہ آپ نے نصار صفدر صاحب کہا کہ عدالتیں ہیں یقیناً قانونی دفاعات میں رہتے ہوئے اپنے اکتیارات میں رہتے ہوئے انہوں نے کام کرنا ہے اور یقیناً وہ کام بھی کر رہے ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ اگر وہ چیف جسٹس آپ چیز جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکھ ابن سار صاحب دودھ چیک کر لیتے ہیں تو تنقید کا نشانہ بنا لیتے ہیں پانی چیک کر لیتے ہیں تو تنقید کا نشانہ بنا لیتے ہیں کسی ہاسپٹل کا وزٹ کر لیتے ہیں تو تنقید کا نشانہ بنا لیتے ہیں اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ جب عدالت ایک ادارہ پوری حکومت کو صاف سترہ کرنا چاہتا ہے جی اور وہ سوو موٹو جس کو ساری دنیا اب استعمال کر رہی ہے جی یہ آرٹیکل ون ایٹی فور ایٹی تری میں یہ اختیار چیف جسٹس کو تمام ججوں کو حاصل ہے وہ جب کبھی کوئی معاملات آپس میں گھڑ بڑ ہو رہے ہوں جب سچائی کسی گھٹر میں پھیکی جا رہی ہو تو وہ ان دو تیشوں کے ساتھ یہ تیشے ہیں یہ دفعات نہیں ہیں ان کے ذریعے سے وہ بیچ میں دخلاندادی دے کے پٹڑی سے اترنے والے اقتدار کو جو پٹڑی سے اتر رہا ہوتا ہے اس کو سیدھے راستے پہ چڑھا سکتے ہیں اور اس بات پہ چین بچین کرنا تیوری چڑھانا یہ درست نہیں ہے جب تک قانون کی حکمرانی اسٹیبلش نہیں ہوگی انصاف مہیا نہیں ہوگا وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا بس میں ایک آخری فکرہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چرچل دوسری جنگ عظیم میں اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہم یہ جنگ جیت جائیں گے اس نے سوال کیا سوال کرنے والے سے سوال کیا کیا عدالتوں میں انصاف مل رہا ہے اس نے کہا ہاں مل رہا ہے جب اس نے کہا ہاں مل رہا ہے تو چرچل نے کہا ہم یہ جنگ ضرور جیتیں گے انصاف کا تعلق قوم کے تفاخر کے ساتھ ہوتا ہے قوم کے اعتماد کے ساتھ ہوتا ہے صحیح بلکل ٹھیک محمونہ حسین صاحبہ کرپشن ختم نہیں ہوگی عدالتوں کے کام کرنے سے عدالتیں جو کام کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں اور بلکل ٹھیک کر رہی ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں جیسے کہ ابھی نصار سفدر صاحب نے بھی کہا کہ کرپشن جو ہے وہ عدالتوں نے ختم نہیں کرنی کیا کہیں گی سوال صاحب جی بلکل یہ ایک نئی جو سکیم نکال رہی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اس کو بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ این ارو کا بچہ آگیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ این ارو کا بچہ نہیں این ارو کا باپ آگیا ہے اس قانون کو جو پاس کرنے جا رہی ہیں اس کا فائدہ کتنے لوگوں کو ہوگا کیا ریڑے چھابڑی والوں کو یا وہ مزدور طبقہ لوگ جو ہمارے یہاں پہ میں سمجھتی ہوں ایٹی ایٹ پرسنٹ جو ہیں ایسے لوگ ہیں اس طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں کیا یہ ان کے لئے قانون پاس ہو رہا ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ کن کے لئے ہو رہا ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں جو شاہد خاکان عباسی نے دی ہے لاز یہ کل کہ استثناء دی جائے گی صرف ان لوگوں کو نہیں جو کہ سیاست میں تعلق رکھتے ہیں تو اب مجھے ایک سوال یہاں پہ ہوتا ہے کہ کن کو بچایا جا رہا ہے بہائنڈ یہاں کہ دو استحاریوں کو حسن نواز اور حسین نواز اور پی ایم ایل این کو کس طرح بچایا جا رہا ہے یہ آج پھر کون کو مامو بنا رہے ہیں کس طرح بنا رہے ہیں بات صاف ہے یہ تمام سیاستدانوں نے جتنے اساسی ہیں آپ بات کریں یہ ایمن سٹی سکیم کے حوالے سے میمونہ صاحبہ ایمن سٹی سکیم سے انبران خان صاحب بھی فائدے لیتے رہے ہیں کسی دور میں دیکھیں انہوں نے اپنا جا کے کوٹ میں سارا جو ہے احتساب کے عمل سے وہ گزرے ہیں کون اگر امران خان صاحب اچھا اگر کوئی ایسا مسئلہ مزید ان کو نظر آتا ہے تو وہ دوبارہ جائیں گے اگر ان کو بلایا جاتا ہے انہوں نے عدالت کا پورا احترام کیا ہے وہ اپنا احتساب کے لیے میرا بھی فرض ہے آپ کا بھی فرض ہے بالکل سبتا یہی بات ہم ڈسکرس کر رہے ہیں اگر عدالت چلے جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں ہم نے تو عدالت کا احترام کیا بھئی کرنا پڑے گا دیکھیں ایک اور بڑی اہم بات میں یہاں ترتی چنو تحمینا آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کے اوپر یہ پنامہ کے شروع ہوا ایک چھوٹا سے سوال کروں گی میمونہ صاحبہ اکثر اوقات یہ سننے میں بھی آیا ہے یہ کہانی بھی بچوں کو سنائی جانے لگی ہے اب آ کے پہلے تو یہ سنائی جاتا تھا چڑیا آگئی کہ وہ آگیا باقی کہانیاں ہی ڈیفرنٹ ہو چکی ہیں ایک شخص جو غریب کے لیے جنگ لڑا ہوتا ہے وہ لڑتے لڑتے امیر کیسے ہو جاتا ہے چند ہی سالوں میں یہ جملہ یہ فارمولا مجھے نہیں سمجھ میں آیا یہ آپ جو بات کر رہی ہیں کہاں سے کہاں پہ ہٹ کر رہی ہیں وہ میں سمجھ رہی ہوں میں سوال کر رہی ہوں اب وہ بدہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ آپ نے سوال کیا ہے یا آپ نے جو تنس کیا ہے یا کچھ بھی کیا ہے یہ سمجھ رہی ہوں میں بات یہ ہے کہ اس بھلے وقت میں اس بندے نے اپنے کرکٹ سے پیسہ بنایا پیسہ بنایا ایک منتر کا کام صرف سوال کرنا ہے حقائق جاننا ہے تنس کرنا نہیں ہے بات یہ ہے کہ انہوں نے اقتدار سے پیسہ نہیں بنایا ہے احتساب کے عمل سے وہ گزرے ہیں اگر مزید کہیں پہ کوئی ہلو حجت نظر آتی ہے تو وہ مزید دوبارہ احتساب کی عمل سے گزر سکتے ہیں ان کو کوئی اس چیز میں آر نہیں ہے اور نہ کبھی انہوں نے آر سمجھا ہے ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے یہ بات سب کو پتا ہے پوری قوم کو پتا ہے لیکن یہ پرانا وطیرہ ہے کہتے ہیں وہ چوری کیا جو ہاتھ کی صفائی نہ دکھائے تو یہ پی ایم ایل این کا پرانا وطیرہ ہے نواز شریف صاحب کو پہلے رہی پتا تھا تین بر پرائم نیسٹر بن کے کہ ہمارے ملک میں انصاف اتنا مہنگا ہے جب ان کو اس چکی سے اس چکی سے نکلے ہیں پیسے ہیں خود کو تو پتا چلایا ان کو کہ انصاف ہمارے پاکستان میں کتنا مہنگا ہے تو اب میں پرائم نیسٹر ہوتا تو میں اس نظام کو بہتر کرتا تو تین بر جو پرائم نیسٹر بنے اس میں اس نظام کو بہتر کیوں نہیں کیا گیا یہ ایک سوال ہے یہ سوال میں پرائم نیسٹر کے لیے فارمر پرائم نیسٹر اور پی ایم ایل این کے لیے جو آج تین کہتے ہیں کہ دوبارہ شیر آئے گا شیر آئے گا کب تک یہ عوام کو اسی طریقے سے مامو بناتے رہیں گے یہ بات اب ختم کر دیں اور آپ دیکھیں ان کے درباری آپ یہ عدالت میں جاتی ہیں کیا شانے بے نیازی ہے کہ یہ بھاڑے پہ لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں اور پتیاں پھینکتے ہیں ان کے گاڑے پر یہ ہار نہیں مانتے ہیں تو یہ سارا جو ہے کب تک یہ بادشاہت کا نظام چلتا رہے گا اب یہ سٹاپ کریں اب جمہوریت کو آنے دے جمہوریت کا مطلب جمہور عام آدمی اوہ بائیس کروڑ میں سے آئے تب اس سمبلی میں پارلیمنٹ میں بات ہوگی ٹھیک ہے یہ بلکہ ٹھیک اس ٹائم پروگرام میں وقت ہوا ہے جی ایک چھوٹی سی بریک کا شور سے بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں stay with us